اسلام علیکم ڈیر فرینڈز ہم سیکھ رہے ہیں MS Word 2010 ڈیر فرینڈز ہم نے مینیو بار کے فنکشنز کو سٹارٹ کیا ہوا ہے اور ہم مینیو بار کا پہلا بٹن جو ہے وہ کمپلیٹ کر چکے ہیں جو کہ فائل مینیو تھا اور آج ڈیر فرینڈز ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں خوم مینیو تو خوم مینیو مینیو کے اندر ہمارے پاس شاندے کمانڈز ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم مینیو یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے اور اس ہم مینیو کے پورے ریبن کے اوپر ہمارے پاس جو کمانڈز ہیں وہ یہ والی ہیں تو یہ ہمارا ہم مینیو کا پورا ریبن ہے جس پہ ہمارے پاس جو فرسٹ اس کا پینل ہے یا فرسٹ جو گروپ ہے وہ ہے کلپ بورڈ آپ یہاں پہ گوھر کریں تو آپ کو اس کا نام نظر آ رہا ہوگا کلپ بورڈ کا تو یہ والا کلپ بورڈ اس کا پینل ہے اور یہ نیکس جو ہے فونٹ کا پینل ہے تو اس طرح مختلف پینلز بنے ہوئے آج ہم جس پینل کا آغاز کرنے والے ہیں وہ ہے کلپ بورڈ تو کلپ بورڈ کے اندر ہمارے پاس جو کمانڈز اویلیبل ہیں اس میں ایک کٹ کی کمانڈ ہے اور ایک کپی کی ہے اور ایک پیسٹ ہے اور فارمیٹ پینٹر ہے تو یہ چار کمانڈز ہمارے پاس یہاں موجود ہیں اور ان کو ہم انشاءاللہ سیکھتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ اگر گوھر کریں تو آپ کو کٹ اور کپی کا بٹن آف نظر آ رہا ہے یہ آپ کو آن نظر آ رہا ہے کہ یعنی اس پہ کام ہو سکتا ہے اس پہ بھی کام ہو سکتا ہے لیکن یہ گری کلر میں ہیں لائٹ کلر میں ہیں مطلب کہ یہ آف ہیں تو یہ دو فنکشن کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ٹیکس کو سیلیکٹ کرنا پڑتا ہے تو دیور فنکشن آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کٹ کا فنکشن کرتے ہیں اور کٹ کے ساتھ ہم پیسٹ کا فنکشن کریں گے ہمیشہ کٹ یا کپی کے بعد ہم پیسٹ کا عمل کرتے ہیں تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ آپ جب بھی کپی کریں یا کٹ کریں ان دونوں فنکشن کو جب بھی آپ کریں گے تو آپ ہمیشہ کیا کریں گے پیسٹ کا عمل کریں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے کچھ پیراغراف ٹائپ کر رکھا ہے آرڈی تو یہ دیکھیں کٹ کا فنکشن کر کے ہم کیا کریں گے پیس کا عمل کریں گے اگر آپ ان دو پیراغراف پہ گوھر کریں تو پہلا پیراغراف جو ہے وہ والا رانگ ہے اور یہ جو سیکنڈ والا ہے یہ رائٹ ہے یہ ریڈ ایریا جو ہے یہ فرسٹ میں آنا چاہیے اور یہ جو بلو ایریا ہے یہ سیکنڈ میں آنا چاہیے اوپر والے پیراغراف میں تو اب ہم اس کو کٹ کی کمانڈ کا ذریعہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ والا جو پیرا ریڈ والا ہے جو کہ یہاں پہ ہے اس کو ہم یہاں سٹارٹ میں لگا دیں تو پھر ہمارا یہ پیرا گراف اس کی طرح ٹھیک ہو جائے گا تو ہم کس طرح کٹ کر کے اس کو وہاں پہ لگائیں گے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم اس کو سیلیکٹ کریں گے تو جب ہی آپ سیلیکٹ کریں گے یعنی یہاں پہ اگر آپ گور کریں تو یہ کمانڈ جو کٹ کی ہے اور کپی کے آف ہیں اگر آپ اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ اب گور کریں کہ دونوں کمانڈ جو ہیں وہ آن ہو چکی ہیں یعنی آپ کٹ اور کپی دونوں کمانڈ کر سکتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو یہاں سے کٹ کرتے ہیں یعنی کٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو جیوں ہی ہم کٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں آپ دیکھیں یہاں سے پیرا گراف غائب ہو چکا ہے تو وہ غائب ہو کے چلا کی در گیا ہے ایکچولی جب ہم کسی چیز کو کمپیوٹر کے اندر کٹ کرتے ہیں تو کمپیوٹر اپنی میموری کے اندر تیمپریری طور پہ اس چیز کو سیو کر لیتا ہے اب ہم کیا کریں گے اپنے کرسر کو یہاں پہ کلک کر کے رکھیں گے اور اس کے بعد ہم نے عمل کیا کرنا ہے پیسٹ کا تو اب میں کیا کروں گا کرسر کو یہاں رکھنے کے بعد یہ میرے پاس پیسٹ کا بٹن ہے تو میں اس کے اوپر کلک کر دوں گا اب آپ گوھر کریں کہ یہ پہلے پیراگراف جو ہے وہ یہاں پہ آ گیا اور یہ سیکنڈ والا پیراگراف یہاں آ گیا تو اس طرح کر کے ہم ایک چیز کو موو کر کے آگے لے جا سکتے ہیں یا پیچھے لے جا سکتے ہیں کسی دوسری جگہ سے لے جا سکتے ہیں تو کٹ کا ایکچولی فنکشن موو کرنے کا ہوتا ہے کسی چیز کو ایک جگہ سے ختم کر کے دوسری جگہ جا کے رکھ دینا اس کو ہم کٹ کہتے ہیں موو کر دینا کسی چیز کو ایک زیادہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جانا تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس کے انڈ پہ لاکے ہم اپنے کرسر کو رکھتے ہیں اور ایک دفعہ ڈیلیٹ کا بٹن پریس کرتے ہیں تو اس طرح یہ پیراگراف آپس میں ایک ہو جائیں گے تو دیو فرینڈز یہ ہے کٹ کا عمل ایک دفعہ آپ کو پھر دکھا دیتا ہوں سپوسٹ دیٹ ہم اس پورا پیراگراف کو یہاں سے کٹ کرنا چاہتے ہیں اور جو نیچے والا پیراگراف ہے کلر والا اس کے انڈ پہ لانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے اس کو پہلے سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد ہم کٹ کریں گے تو اب ہوا کیا کہ کمپیوٹر نے اپنی میمری کے اندر اس پیراگراف کو ٹمپریری طور پہ سیو کر لیا ہے اب ہم کرسر کو یہاں پہ پوزیشن دیتے ہیں اس کے بعد ہم پیس پہ کلی کر دیتے ہیں تو وہ پیراگراف کیا ہوا یہاں سے اٹھ کے یہاں پہ آ گیا تو اس طرح ہم ڈاکومنٹ کے اندر کسی بھی چیز کو کسی پکچر کو یا پیراگراف کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کٹ کے ذریعے موف کر سکتے ہیں نیکس ڈیئر فرینڈز ہمارے پاس کوپی کا فنکشن ہے تو کوپی کے فنکشن میں کیا ہوتا ہے کسی چیز کی ڈپلیکیٹ تیار کرنے کا عمل جو ہوتا ہے وہ کوپی ہوتا ہے جس طرح آپ مارکٹ میں جاتے ہیں کسی فوٹو کاپی والے کے پاس اس کو اریجنل پیپر دیتے ہیں وہ آپ کو ایک ڈپلیکیٹ کر کے واپس کر دیتا ہے ایک کوپی بنا کے دیتا ہے اور آپ کو اریجنل بھی دے دیتا ہے تو اس فنکشن میں ہم کیا کرتے ہیں ایک ڈپلیکیٹ بناتے ہیں تو کوپی کے بعد بھی ہم کیا عمل کریں گے پیس کا عمل کریں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہاں دیکھیں آپ کوپی کا بٹن جو ہے وہ آف ہے جب ہم اس پیراگراف کو سیلیکٹ کریں گے تو یہ آن ہو جائے گا اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ کوپی کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں تو ابھی کیا ہوا کہ یہ پیراگراف ہمارا سیلیکٹڈ ہے اور نظر بھی آ رہا ہے لیکن جب ہم نے کٹ پہ کلک کیا تھا تو وہ غائب ہو گیا تھا ایکچولی ہوا کیا ہے کہ کمپیوٹر نے کیا کیا ہے اس پیراگراف کی ایک کوپی اپنی میمری کے اندر سیو کر لیے ایک کوپی بنا کے اپنی میمری کے اندر رکھ لیے لیکن جب ہم کٹ کرتے تھے تو وہ یہاں سے ختم کر دیتا تھا ڈاکومنٹ کے اندر جو چیز ہم کٹ کرتے تھے اس کو وہاں سے ختم کر دیتا تھا لیکن کوپی میں ایسا نہیں ہوتا ہے کوپی میں اریجنل چیز بھی موجود رہتی ہے اور اس کی ہم ڈپلیکیٹ بھی مرا لیتے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے کرسر کو اپنی پوزیشن یہاں پہ دیں گے اور ہم یہاں پہ پیسٹ کا عمل کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوپی کے بعد جب ہم نے پیسٹ کا عمل کیا تو یہ پیراگرافز جو ہیں وہ دو ہو گئے ہیں تو کٹ کے بعد بھی ہم پیسٹ کرتے ہیں کوپی کے بعد بھی ہم پیسٹ کرتے ہیں کٹ کے بعد بھی آپ جتنی دفعہ مرضی پیسٹ پیسٹ کر سکتے ہیں اور کوپی کے بعد بھی آپ جتنی دفعہ مرضی چاہیں تو پیسٹ پیسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے پیسٹ پیسٹ کی ہیں تو پیراگرافز ہو چکے ہیں اب یہاں پہ تھوڑا سا فرق واضح کر دیتا ہوں cut اور copy میں کیا فرق ہے پھر سے explain کر دیتا ہوں cut میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک جگہ سے کسی چیز کو اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھ دینا ہوتا ہے دوسری جگہ shift کر دینا ہوتا ہے لیکن copy میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلی والی چیز کو بھی موجود رہنے دیتے ہیں اور اس کی ایک نقل بنا کے ایک duplicate بنا کے دوسری جگہ پہ لے جاتے ہیں تو یہ دونوں میں difference ہے اور cut اور copy کے بعد ہمیشہ ہم paste کا عمل کرتے ہیں اور last میں ایک چیز اور آپ کو بتاتا جاؤں کہ ہمیشہ cut یا copy کرنے سے پہلے آپ کو کسی بھی text یا object کو جس کو آپ نے cut یا copy کرنا ہے اس کو select لازمی کرنا ہے selection کے بغیر آپ نہ cut کر سکتے ہیں نہ copy کر سکتے ہیں تو آپ اس بات کو ذہنشین کر لیں کہ آپ نے cut اور copy سے پہلے ہمیشہ text کو یا کسی بھی object کو picture ہو کوئی بھی چیز اس کو پہلے select کرنا ہے اس کے بعد آپ نے copy یا cut کا عمل کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے paste کرنا ہے تو next ہمارے پاس dear friends ہے format painter یہ ہم next lecture میں دیکھتے ہیں کیونکہ یہ والا lecture ہمارا زیادہ لمبا ہو جائے گا تو next lecture میں ہم format painter پہ بات کریں گے تب تک کے لئے اجازتیں ملتے ہیں next lecture میں subscribe this channel اور دوستوں کے ساتھ ضرور ویڈیوز کو share کریں اور ویڈیوز پہ کمنٹ کرنا مت بھولیں کوئی question ہو تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیں انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا solution ملے گا آپ کو reply ملے گا کوئی بھی question ہو آپ کے mind میں کوئی بھی آپ کو problem ہو سیکھنے میں کسی بھی ویڈیو کے لئے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا question لکھیں اپنی problem لکھیں تو آپ کو اس کا solution جلد پروائیڈ کیا جائے گا thanks for watching اللہ حافظ خاند کے نیچے کمنٹ میریں گے آئی y MON آ کچی کے نیچے کسی弹ا اه behaviors اور وا